اسلام علیکم ناظرین ابھی مجھے اطلاع ملی کہ جو کیس لگا ہوا ہے امران خان نے جو با سر تریسر کا وہاں لگایا سپرین کورٹ میں وہ جا جو بچارے چوبیس گھنٹے کام کر کر کے تھک گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عید کے بعد یہ کیس پھر شروع ہوگا بڑی خدمت کر رہے ہیں بچارے دیکھا لی وہ جس طرح بیانات دے رہے تھے کہ ہم رات دن آپ کی خدمت کر رہے ہیں کورٹ کسی وقت بھی پھل سکتا ہے امباسر تریسر کی درخواست وہاں لگی ہوئی ہے جہاں پہ سپرین کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو وہاں خود دی جو جاج ہے وہ بھی ماندار دیں انہوں نے خاک فیصلے دے لیں ایک تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ امران خان کا کل کا جلسہ بڑا کامیاب رہا میں نے دو دن پہلے میرا پروگرم دیکھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ امران خان کوئی نہ کوئی ارسال آن کرے گا جس سے ان لوگ کو جو آئی تک گورنمنٹ میں چور چکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈر و خوف پیرا کرے گا وہی ہوا اور جیسا کہ یہ سب اب انتظار ہو رہا ہے کہ رمضان گزر جائے رمضان میں اگر لوگ استعداد میں نکلے ہیں تو عام لوگوں میں کیسے نکلیں گے اب عید کے میرا خیال ہے کہ ایک دو دن بعد ہی امران خان کے کال دے دے گا جہاں تک انتخابات کی بات کرتے ہیں تو انتخابات جو ہیں وہ میرا نہیں خیال ہے تیرے رام سے یہ جو ڈاکو اس وقت گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ مانیں گے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا پڑے گا جو کذافی کے ساتھ سلوک ہوا تھا اب ہاں ہم ان کا فیصلہ کرے گی جس طرح میں بار بار آپ کو تو جد لاتا ہوں اب یہ ہے کہ امران خان صاحب اس وقت بڑے مضبوط لیڈر بنے ہوئے ہیں اور اس چیز پر میرا خیال ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں مخالفین ہیں ان کو ہی بتا چال چکا ہے یہ لندن میں ملاقات کریں نواز شریف کے ساتھ کریں اور وہ نواز شریف کو ملنے گے بلاول نواز شریف اترے بیمار تھے یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے تو انہوں نے بلاول کو پیچھانا ہی نہیں اور پھر اس نے بتایا کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جس کی نگی تصویریں آپ نے وہاں پہ اوپر سے پلین ہیلیکوپٹر گرے دیئے لوگوں تک پہنچائی تھی پھر انہوں نے پہچانا پھر انہوں نے گلے لگا لیا یہ سوشل میڈیا پر جو ان کی حالت ہو رہی کو میں بتا لیا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے ہی کہا کہ یہ جو مرضی آپ کر لے پاکستان میں ایک انقلاب آئے گا ایسا انقلاب آئے گا اس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پر امن طریقے کے ساتھ یہ لوگ ماننے والے تھے میں نے دو دن پہلے بھی بتا لیا تھا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ ہر اس کام کے لیے تیار ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اب تلکیر کیا جائے جب وہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں پاکستان کے مطلق جو حالات ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی شرم آنے شروع جاتی ہے ہمارے سیاست دان جائے جو بڑے ہیں ان کو نہیں آتی کیونکہ یہ اب اتنا حرام کھا کھا کے اتنا حرام کھا کھا کے بلکل ہی مردہ ہو چکی ان کے دماغ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے کل نواز شریف نے کہا جناب کہ یہ چار سال میں بہت نقصان پہنچا جناب بے آپ نے ٹھیک کا نقصان پہنچا کیونکہ آپ کے بیٹوں کے پاس دولت نہیں آسکی جس مقدار سے آلی تو آپ کا نقصان تو آپ کی سوئی تک ہے یہ ہے سب سے بڑا پاکستان کا نقصان جو نواز شریف کے ذہن میں نظرین پاکستان میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ وہاں میں جب یہ سڑکوں پہ آئے گی تو پھر وہاں میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا پور امن عمران خان نے تو کہا ہے کہ پور امن رہیں گے ہاں اس میں ملک کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کو نہیں توڑنا چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی ویاسی ان لوگوں کو موقع ملے مگر یہ آئیں گے وہاں کے ہاتھ ہی تو پھر ہی ان کا جناب جو بھی سلوک ہوگا جس طرح وہاں میں ان کے ساتھ کرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ تک انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ تمہادہ مسکل اندر جو ہے پاکستان میں شروع ہو جائے گا اب جہاں تک کل کی صورتی آل ہے جو کوئی بھی ٹھیک بات کرتا ہے اس کو جیسے ایر وائی اس کی نشریاد بند کر دی گئے اب نشریاد بند آپ کر رہے ہو ان سے یہ پوچھے کہ وہ جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں پھر جی مقدمات بنیں گے پاکستان میں تو بنا لو گئے جو باہر اتنی دنیا ان پہ کیا کرو گے وہ جو آپ پہ لانتھانڈ ڈال رہے ہیں جو آپ کے فیصلے ہیں ان پہ بھی لانتھانڈ ڈال رہے ہیں یا آپ کو جوتے مار رہے ہیں جس طرح میں رزانہ بزاتا ہوں ان پہ کیا مقدمات بناو گے جو یورپن نیشنل ہیں جو امریکل نیشنل ہیں جن کے پیسے کے ساتھ پاکستان کا سسٹم چال رہا ہے تو آپ خود اندالہ لگائیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں بندہ غائب ہو جاتا ہے جنسی بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے کیا زبرز ملک کسی دالت میں نہیں پیش کرنا آپ اور یہ ایم پیم کا بھی مسئلہ تھا جو عمران خان بھی حال نہیں کر سکا میں نے کئی دور بتایا کہ عمران خان کے پاس اتنی پاور نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اگر میرے سے پوچھے ایک تو آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کا کال جو جلسہ تھا وہ زبردست تھا مگر عمران خان صاحب شاید ہمارے پروگرام ان تک پہنچ رہے ہیں اب وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے جس سے مذہبی نفرت پیدا ہو اور اس چیز کا بڑا خیار رکھنا چاہیے ایک ان کے ساتھ اپنا شیخ رشید ہے اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اس سے عمر میں جا کے بھی انسان کو اکل آ جاتی ہے اس کو بدا نہیں کاب اکل آئے تو یہ بندہ جو ہے کئی پارٹیو میرا اس کو پرویزلائی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس کی وہاں پہ جو حالت کی گئی پارلیمنٹ میں اسی پارلیمنٹ کی جو سب سے زبردست سے چیر تھی وہاں وہ بیٹھتا تھا پھر وہاں سے وہ کیسے اس کا جو حشر ہوا پوری دنیا نے دیکھا پھر بچوں نے اس طرح کی سوشل میڈیا پہ ڈرامے بنا بنا کے پہ پیش کی ہے تو شیخ رشید صاحب آپ میرا خیال تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول کیا کریں اور مذہبی نعرے جو لگواتے ہیں وہ میرا ہمارے ان کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے ان نعروں کی تصدیق کریں پہلے ان کا پتہ کریں میرا خیال ہے کہ آپ پرویزلائی کے بعد یہ شیخ رشید کا نمبر آنے والا ہے آپ اسے کس پارلیمنٹ میں یہ سبق ملنا ہے کیونکہ جو بھی مخالفین جماعت احمدی ہے میں آپ کو کھل کے بسا دیتا ہوں آج ہمارا چینل ٹھیک ہے ہم بات سب بھی کرتے ہیں کیونکہ میں ایک احمدی ہوں میں یہ بتا دیتا آپ کو کہ جتنے بھی آپ مذہبی کارٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو نکامی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملتا اور پھر اس کے باوجود آپ لوگ گورنٹ نہیں کرتے فکر نہیں کرتے سمجھتے نہیں کہ کیا وجہ ہم اتنی دفعہ یہ مذہبی کارٹ ایم کی والا کھیلتے ہیں مگر نکامی ہوتی ہے گورنمنٹ بان بھی جاتی ہے آج کا کیسے نہیں ہو آپ کی علمے کہ گورنمنٹ بنی ہو اور وہ لوگ اوپر آ جائے جن کی سیٹے آپ سے آتی ہوں یہ کبھی ایسے ہوا ہے یہاں سبق یہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ لوگ رہنگ جاتے ہیں آپ غلط فیصلے کرتے ہیں آپ مذہبی نفرت بھیلانے کی کوشی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ ہم کارٹ لے گئے میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ مذہب اور سیاست کو لعدہ کارٹا آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے عمران خان اگر اکسریت کے ساتھ آب ہی جاتا ہے تو عمران خان صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ عوام اگر آپ کے ساتھ ہوگی بھی تو جب تک اللہ تعالی کی نرازگی آپ کے ساتھ ہوگی آپ کام بھی آپ نہیں ہو سکتے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ خود بھی ریسرچ کیا کریں آپ کی بیگم صاحبہ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے کافی جاتو ٹونا بھی جانتے ہیں ان کو کہہ درہ اہم کیونکہ کتابہ ہی پڑھیں کچھ چیز ان کو ملی جائے وہاں سے پھر وہ آپ کو بتا دے کیونکہ مسروف ہے تو آپ کی رہنمائی تھوڑی بہت ہی وہ کرے یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے چوہتر کے بعد کے جو حالات ہیں یا پہلے کے حالات ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پہلے کے حالات میں پاکستان کی کتنی عزت تھی دنیا میں اور آج کیا حالات ہیں اور جو قومیں جس طرح عمران خان نے کہا کہ اپنی عزت نہیں کرتی باہر کے لوگ بھی ان کی عزت نہیں کرتی آپ لوگ کو تو موقع نہیں دینا چاہیے کہ کسی کو ایسے سوال بھی کرے کہ آپ کے ملک میں جناب انسانی کوک کی خلابرزی ہو رہی ارمز بھی کوک کی خلابرزی ہو رہی آپ کو تو کسی کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دینا چاہیے اگر ہندوستان میں کوئی گھڑ پڑ ہوتی یا ارمز بھی طور پر نفت کلائی جاتی تو ہمیں کسی تکلیف ہوتی تو یہی علاہت ہوتا ہے جناب ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اپنے جو قریبی لوگ کے ہیں وہ بھی فوری طور پر بہت سخت بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں ہم ہمیں چاہیے کہ تھوڑا نرم رویہ اختیار کریں کیونکہ ہمارا یہ بھی تو نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے نفت کسی کے لیے میں اپنے بیشمار پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ جب بھی میں نے لوگوں کی انٹرویو کیے جو احمدی ہوئے تو انہی لوگوں میں سے احمدی ہوئے اور یہ تو اجل بیانات دیتے ہیں وہ تو ان سے چار چار رات آگے تھے وہ تو بڑے شریر تھے مگر جب اللہ تعالی نے ان کو اندید دی وہ پہ احمدی ہوگی چیز یہ ہے کہ ہمیں بڑی نرمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور یہ بھی ہے کہ اپنے رویہ بھی درست کرنے چاہیے مجھے کل جیسے یہ مران فان کی تقریبی ختم ہوئی ایسے میں سے جانے شروع ہو گئے مہران تھا تو ان کی ضرورت نہیں تھے خود لوگ تحقیق نہیں کرتے خود پورا پتہ نہیں کرتے آدھی بات سنتے ہیں اور پوری سنتے نہیں فوری طور پر دوسرے ہوگی ہم لاور ہو جاتے ہیں یہاں میرا حال ہے کہ ہمیں بیترل سے کام لینا چاہیے انصاف سے کام لینا چاہیے ناندین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آج اسی پر بات ہوگی کچھ جانگ کی صورتی آگے پتائیں گے جو دینے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائن برادرز ٹی وی نائن برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے ہر خبر حقیقت پر مبنی ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھئے آج مبارک جعبیت کے ساتھ صرف اور صرف نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر نوٹ اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ڈبل فور سیون فور فائف نائن ون سیکس ایٹ تری زیرو ایٹ ناظرین ملے کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ اچھا کل پاک فوج کی طریف کی گئی اچھی بات ہے عمران خان صاحب کوئی کچھ میرے حد سمجھ آگئی ہے اور جو حالات بتا رہے ہیں کہ پاک فوج بھی سمجھ گئی ہے اب جو حالات ان کے خراب ہوئے بدا تو کوئی کچھ رہا ہے کوئی کچھ رہا ہے مگر میرا جزاتی خیال ہے کہ فوج کے ساتھ بھی ان کے حالات ٹھیک ہی نہیں اس میں جو چیزیں عمران خان صاحب آپ کو میں نے کئی دفعہ بتائی جو آپ کو سیکھنی پڑی گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر یہ تھوڑی نرمی پیدا کرے آہستہ آہستہ لوگ کا صاحب شروع کرتے ایک دم اتنے دشمن پیدا نہیں کر لیتے اور یہ دشمن جو ہوتے ہیں وہ مسئیبت میں ڈال دیتے ہیں جو آج کال آپ کے حالات بنے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر لیتے ہیں سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں نون لیگ کے فیصلے کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی بات کر لے اس طرح عمران خان نکل کا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دو کہ الیکشن کمیشن جو ہے یا ہائی کورٹ ہے تیس دن میں اس کو یہ یاد آگیا کہ عمران خان کا فیصلہ کریں یہ جو عرصہ دراز سے چار چار سال سے وہاں کیس پسے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ تو آج کاکہ ان کو خیال نہیں آیا تو شرم مانی چاہیے اس طرح کی دال کا سپریم کورٹ کا بھی شرم مانی چاہیے کبھی سوچیا تو کرے کبھی اپنے اندر جان کے تو دیکھے کہ آپ کیسے اگداری کر رہے ملک کے ساتھ اگر آپ عوام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو یہی ملک کے ساتھ ہے آپ وفادار نہیں آپ کو جس کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے وہاں انصاف کے لیے بٹھایا گیا ہے آپ اس کی تنخواہ بھی لیتے ہیں اس کے باوجود آپ اپنا انصاف کیوں نہیں دے سکتے سوچنے لی بات آج پاکستان میں لوگ جو رہتے ہیں وہ عدلیہ کے خلاف نہیں بول سکتے مگر جو باہر رہتے ہیں ان کو تو پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کی کرتوتے کیا ہیں اب وہ حالات نہیں دے جس طرح آپ نے پیچھے تیس سال چلے جائے تو کوئی چھو گلت فیصلے کیے یا اس کے پہلے بھی کیے پہتیس سال پہلے تو اب لوگ سمیدار ہوتے جا رہے ان میں شعور آ رہا ہے ان میں اکل آ رہی ہے وہ جب دنیا کے حالات دیکھتے ہیں آپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے جو جس کو عدلیہ کہتے ہیں ان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ لوگوں کی غلط فیصلوں کی وجہ سے پورے ملک جو ہے وہ کس وصیبت میں پڑا ہوئے ایک تو یہ آپ کو بتا دوں دوسری بات یہ ہے کہ کل کی تقریب کی وجہ سے جو شباز شریف ہے وہ بھی ہل گیا ہے شباز شریف کو بدا چل گیا ہے کہ یہ جو میری گورنمنٹ یہ زیادہ دیر نہیں ہے یہ وزراء حلف تو لے رہے ہیں کبھی کسی کریمینل کو کہیں لگا دیتے ہیں کبھی کسی کریمینل کو کہیں لگا دیتے ہیں یہاں پہ اللہ عدلیہ جو ہے اس کی آنکھیں باندھے ہیں یہاں پہ کوئی آئین اجازت نہیں دیتا بڑی زبردست عمران صاحب نکل باتی کہ جو ملک اپنے ملک میں سے چھپراسی نہ رکھیں انہوں نے ہمارے اوپر وزیراعظم بنا لیا شرم کا مقام ہے کہ یہ ادارے جو ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اور یہاں پہ کتنا اچھا یہ پیسہ جو چلا ہے امریکہ کا وہ ٹیکہ لان گیا مجھے لان گیا اگر انہوں نے پیسہ دیا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ تو قوم میں نے جس طرح بتایا ہے کہ ساری زندگی دات اپے میں چل رہی ہے کوئی نہ کوئی جگار لگاتے ہیں تو اب امریکہ کے بھی پیسے ڈوکی ہیں اور جو لوٹے عمران خان نے کہا تھوڑا وہ وزیراعظم رہا ہے تھوڑا اس کو اتیاد کرنی پڑتی ہے مگر میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا بھی جینا حرام کرتے جس طرح جو لوگ دوسری آپ کو نظر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوٹا لوٹا شروع کر دیتے ہیں ان کے گروں کے باہر مزارے شروع کر دے پاکستان یہ جہاں جہاں جائیں ان کے پیچھے جناب آج کل وہ بشمار لوٹے فیس بک پہ بھی چل رہے ہیں اور وہاں پہ ایسا ایسا ان کا طوال لگ رہا ہے جس کو کہتے ہیں اگر شرم ہو تو اسی لوٹے پہ پانی ڈال کے تو ڈوب مرنا چاہیے لوگ یہ لانتی کرداروں نے نہ تو ان کو اپنی عزت کا خیال تھا نہ ان کو ملک کی عزت کا خیال تھا اور عدالتے بھی پتہ نہیں کس چکر میں پڑی ان کو بھی نظر نہیں آرہا کہ یہ آماندار نہیں جس طرح میں نے کہا کہ عدالتے تو بجارے خود مجبور ہے کہ باستہ تریسل پہ وہ بھی نہیں اتھر تو وہ کیا فیصلے کریں گے خاک ان کے فیصلے کریں نظرین پاکستان میں مسائل بہت زیادہ مگر آج قوم اگر جھاگ گئی ہے تو اسے عمران خان صاحب سونے نہیں دینا یہ نہیں کرنا کہ کوئی دو ماہ بعد تھا کوئی ابھی میری بات ہو رہی ابھی میں فوئی سے بات کرنا ابھی یہ کروں گا وہ کروں گا ٹائم نہیں ہے ابھی ان کی صفائی ہونی چاہی ہے اور صفائی ایسی ہونی چاہی جس طرح ایران میں ہوئی تھی وہ ایک عدالتے لگائیں رودانہ داس بیس لٹکاتے جائے کوئی پانچ چھ سال لگے کہ ان کی صفائی کرتے اتنے نام سے یہ نہیں ہونے کیونکہ گندگی بہت زیادہ ہے یہ نہیں کہ محلوں میں گندگی ہی ہے دوسری جگہ پہ بھی بیشمار گندگی ہے مگر کریں سب کچھ عدالتوں کے لئے کوئی اپنے طور پر نہ ایسے حکم جاری کریں جیسے لڑائی جگڑے کا خطرہ ہو مقیدہ طور پر اچھے جاج لے کیا ہے یہ جو جاجیں ان کو بھی ان کے سامنے پیش کریں ہو سکے تو فوج سے اس طرح آپ مدد دے سکے فوجہ کوئی اتنا آپ اپنے فوج میں سے کوئی ایسے بندے تھے جو فیصلے ان کے کریں کیونکہ اماندار لوگ آپ کو بڑی مشکل ملیں گے یہ چیزیں میں نے اس لئے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نائم رز ٹی وی انٹرنیشنل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس میں یہ نہیں کہ صرف مذہبی لوگ دیکھتے ہیں سیاسی لوگ بھی دیکھتے ہیں مجھے میسیج آتے ہیں بڑی طریف کرتے ہیں ہمارے پروگراموں کی ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور یہ ہمارے پروگرام آگے بھیجا کرے تاکہ ہماری عباس بھی مہاں تک پہنچے جہاں تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو نظرین جنگ کی صورتی آجی ہے کہ گیس پائپ لائن کا ایشو چل رہا ہے اب یوکرائن ایک نیا پتہ کھیلنے مال ہے آنے والے دنوں میں یورپ کے لوگ ممالک اس پر کوئی بات چیت کریں گے اس کا فیصل آئے گا مگر جو خطر نا خبر ہے وہ جرمی کے جو چانسلر ہے وہ میرا خیال ہے پریشان بہت زیادہ ہے وزیراعظم جو ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا یوکرائن جنگ کی وجہ سے پہلے وہ مدد کر رہے تھے یوکرائن کی اب انہوں نے کہا جی ہم مدد نہیں کر سکتے اور یہی مسئلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا گیا ہو سکتا ہے ادم اعتماد کی تحریک جنبی میں چلے جو مجھے اطلاع ملے گا مگر وہ کافی پریشان ہے لیکن یہ میں بتا دے تو یہ پریشانی کوئی پاکستان کی طرح نہیں ہوتی اگر انہیں نہیں ملے گا تو وہ حرام سے گھر چلے جائیں گے کہ اور نیا بندہ آ جائے گا اور جنگ کی وجہ سے جو یورپنی ممالک ہے وہ بخاصے پریشان ہے لیکن ان میں اب نرمی آتی جائے گی روس کے جو صدر ہیں وہ بھی یورپ کے معاملے میں ابھی تھوڑے نرم چاہتے ہیں جس طرح یہ ان کو اصلہ دے رہے ہیں جس طرح وہاں پہ مدد کی جا رہی ہی ہے یکرائن میں یکرائن کی فوج کی تو وہاں پہ تھوڑے حالات نارمہ تو سخت ہونے چاہیے مگر ابھی تک روس جو ایو نربی کے ساتھ چاہتے ہیں اب یہ کتنے دیر چلے گا آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا ایک اور چیز کی طرح میں توجہ دلا دیتا ہوں کہ وہاں یہ ہے یہاں پہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ ویسے میں ایک علیہ دا بھی پروگرام کروں گا اس سے گروہ میں بڑے مسائل بننے اور مسائل یہ بننے ہیں کہ کوئی امران خان کی سائل لے رہا ہے بیوی جو ہے وہ امران خان کی طرف ہے تو میاں جو ہے وہ کیونکہ غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ نو آشرے کی پارٹی کا بن گیا تو بگر کے حالات نہ خراب کرے کیونکہ یہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں ان سے وقت لگے گا نکلنے میں مگر میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے تو میں اگر ذاتی طور پر پوچھے تو ایسے لوگوں جو بھی اس وقت چور چکو کی وہ وقالت کر رہے ہیں مجھے ان پر بھی افسوس ہوتا ہے وہ سامنے دیکھ کے اور یورم میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو ان کی مدد تھے اس طرح کرتے کہ ان کی حق میں بہت مگر آئی کا فیس بک پہ جو پٹواری تھے بیکاری تھے وہ اوٹ ہو چکے ہیں نظر نہیں آتے سوشل میڈیا پہ کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک ہی نام چل رہا ہے وہ ہے امران خان کا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گروں کے حلال خراب نہ کریں میاں بیوی ہیں بچے ہیں وگر ینگ جو نسل ہے وہ امران خان کو پسام کرتی ہے بیوی جو ہے وہ بھی تقریباً یہی ملے آئے اطلاع کے خواتین بھی امران خان کو پسند کرتی ہے مگر جو بندے ہیں شاید ان کو بشاروں کو وقت لگے گا بے رہے ہیں ان پر تھوڑا سا میرا حل جس طرح میں نے بتایا کہ ذہنی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ایسا ایسا وہ بھی ہو جائیں گے مگر لائی جگڑا نہ گا ہمارے چلے کو سبسکرائب کریں جڑے لیں مارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام ملیں ہم نہ خیال رکھیں اللہ آسان اللہ پروگرام آپ کی آواز ملک عزر صاحب جرمنی اوفرن باگ سے مارے ساتھ ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا کہتی ہے چلیں گے جرمنی جی سلام لیکم ملک صاحب ملک صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکریہ ملک صاحب پاکستان کے مطلق آئی کا جو حالات چال رہے ہیں عمران خان جب آیا تھا تو نعرے تو بہت تھے تو آپ کیا کہتے ہیں کہاں پہ عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے اس کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے شکریہ بار سب آپ نے مجھے موقع لیا ایک خبتے چینلنگ پہ یہ بات کر رہا ہے شکریہ آپ کا عمران خان صاحب سے ایک غلطی نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ غلطی ہوئی ہے یہ بلاتے خود تو ایک اماندار ہے لیکن سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نجار ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈکوک لیگر ہے میری نظر میں جی وہ اس لیے کہ اس نے یہ آپ چیزیں نوٹ کریں چک کریں سب سے پہلے جس وقت سے یہ دھرنا دیا تحریف سے لفظہ اقوالوں نے تو یہ عمران خان صاحب کی حقومت تھی جنہوں نے پیسے بانٹے اور ان سے در گئے اور ان کو پیسے بانٹ کے انہوں نے قرائے تک واپس دی نہیں اور ان کو کہا کے پلین آپ واپس چلے جائیں اور اس کے میں اسٹیبلشمنٹ بھی جو تھی وہ بھی ملوث ہے نا ٹھیک ہے اور اس کا مطلب تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہنے کو تو کچھ کہتے ہیں بہت کچھ ہے لیکن یہ ہے یہ حکمت سے تقنیق سے یہ ادھر سے انہوں نے یوٹن لیا ہے اور بچے ہیں اور اس کا مقصد تو مقصد جب یہ تھا کہ انہوں نے گھٹنے تیک دی تری طلب پیس کیا ہے نا ٹھیک ہے جی اور جو مذہبی پسندی جو ہے وہ پاکستان میں بہت سے لیڈر ہے انہوں نے کوشت کیا ختم کرنے کی عمران خان صاحب نے سٹار تو لیا تھا کہ میں وہ سکھوں سے اس کا لیتا ہوں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید جماعت اینڈیا کو یہ باتیوں کو بھی شاید ہو سکتا ہے ہم اس میں ہم سے کام لیتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ نہ کر دوں کیونکہ یہ بات ہے کہ جماعت کے اوپر مذہب تو ہو رہے ہیں جی کیونکہ عمران خان کے دور میں تو شروع نہیں ہوئے یہ جو آج بھی بٹو زندہ کار بھی بٹو زندہ تھا یہ اسی دور میں ہوئے ہیں وہی بٹو ہے کہ جس کو جماعت اینڈیا نے عملی پورٹ دے کے وزیادوں کی سکتا ہے پھر اللہ میاں کی شان دے کے اس کو آکیا ملی لیکن ہم جو ہے وہ پیشلی باتوں کو مجھے پھر آگے چلتے ہیں پھر وہ زیاء اللہ نے بھی وہی کار گھیلا جماعت اینڈیا اللہ اس نے بھی پہلے دیکھے کہ جس وقت دھرنا دیا ہوا تھا اسلام آباد میں جس وقت یہ قوت میں نہیں تھا اس نے اس وقت بھی جب نام پڑا تھا بولا تھا اخبار پڑی تھی اور بولا تھا انہوں نے نام مارے کیا نام ان کا میاں 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 انہوں نے جب ان کا نام پڑا دھرنے میں تو ان کو اگلے دن اگلے دن ہی معافی مانگ لی پھر انہوں ان کو کسی نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ کیا کر لی آپ ان کو لے کے آئیں زیادہ پاکستان کی اس میں بیتری ہے تو انہوں نے پھر احمد دکھلائی ان کو کسی نے پیسے سے کہا کہ آپ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے عوام بول گی لیکن جیسے ہی ان کو پھر لے کے آئے تو عوام تو بڑے اچھے لوگ عوام میں لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے ملائیت تھی ٹھیک ہے اور ملائیت کے دفددہ کے دیا نیکی آگے فواسط علی صاحب نیکلے دین انٹریو دیا نہیں نہیں ہم نے ریاست کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم جو ہیں وہ ان کو لے کے آئیں گے یہ ملائیت چاہئے بارہ جی وہ عاطف میاں صاحب نے بقیدہ طور پر ملائیت خدمت کرنی چاہئی لیکن برقسمتی سے یہ پہلے ملک کی برقسمت تھی نہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب صاحب سے کچھ شرف وائد حفظ کی ہے اور نہ انہوں نے میاں حفظ صاحب سے کی اور آپ یہ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں اپنی حکومت میں آپ ان کے عدی جو اہم آپ کو چاند وزید گنوا صاحب آپ شیخ رشی صاحب دیکھیں یہ کتنی دفعہ منافذ سے یہ اقلیت صرف ان کو جماعت اندی نظر آ یہ ختم نبو ود کی اوپر کئی دفعہ ان کے بیانات آ چکی ہیں ہمارے اندی بھی کہتے جی امران غن بڑا اچھا امران غن اچھا ہے ٹھیک بات اچھا نہیں ہے لیکن یہ صرف اچھا لیجر ہے دیکھیں اس نے شیخ رشید صاحب کو لے کے آئے انہوں نے بھی اقت مل بود کے بڑے مجاہز بنے پرس ہیں انہوں نے جماعت امران بیانات دے چکی ہے آپ کو شاہر یاد ہوگا گا ایک پاس بورت اوپر بیان دیا تھا جس وقت وہ مشرب دور میں تھے تو اس کے بعد ان سے آپ اندازہ کریں پھر دوسرا جو پرویز الائی صاحب آب تھی انہوں نے ہی ان کا ستھیانات کیا پرویز الائی صاحب بار بار بزدار کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے شاہر عمران خان کی قومت ختم نہ ہو اور پہلے لوگوں کو کی جائے اس کے بعد زہری پاس جب نہ لے پہلے 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 دیئے اور اس کے بعد سرگیز الائی صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو وہ زہری پاس شہباز شریف کے جو دیتے ہیں انہوں نے جس طرح بھی وہ آئی ہیں یہ کہتے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ امریکہ ہے یہ وہ ہے تو بہر انہوں نے پھر پہلے اور اس سے پھر انہوں نے اپنی افضل کی تو پھر ہوئی جو پرویز الائی صاحب ہیں یہ انہی آخروں سے بیل پاس کرتے تھے تھے جماعت یا دیا کے غلاف ٹھیک ہے جی یعنی کہ ان کے اندر یعنی کہ وہ عوام کے کے دنے بل پاس آپ ان سے آگے چلیں کون کون کی باتیں آپ کو بتائیں ہر ایک جب میں باتی اس لئے دوستوں کو یاد آجائے دیکھنے مانے ناظرین کو آپ تائر عشریفی صاحب کو دیکھیں تائر عشریفی صاحب شراب میں دوست میں کئی پروگرام میں دیکھا کئی جناب ان کی گردن گڑا اور یعنی کہ دو تائر سوال کوئی اور کار رہے ہے یہ کون ہے جی یہ عشریفی صاحب جی وہ مارے مذہبی عمور کے مزیر ہیں ملک صاحب یہ باتیں آپ نے بڑی زباد بتائی ہیں پرویزر لائی ہے جس صاحب سے وہ قانون پاس کرتا تھا اس ہاتھ کو باندھا ہوا تھا مگر یہ ان قوموں کے لئے ہوتا ہے جو عبرت حاصل کرے جو کچھ سیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے ہماری قوم کو سب کو سیکھ کر ایک سوال ہے آپ سے عمران خان نے اتنی پاور میں تھا کہ یہ قوانین اہم اصل میں اندر یہ اوپر سے کلین شیئر کی ہوئی ہے اب اندر سے بقیدہ طور سے ایک انتہات سان بن چکے ہے اس نے جس وقت عوام متعدہ میں تقریر کی ہے ٹھین ہے وہ کریں پاکستان کے مطلق اپنے میرا آپ موقف ہے آپ اپنے موقف پیش کریں اس کے دران دوار رہے جس وقت ان کے دور میں پاکستان میں ام دیو پہ ظلم ہو رہے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں پہلے بھی بھی ہو رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ نہیں انہوں نے کیا کہ یہ اس کے اوپر سختی کریں انہوں نے الٹا آج اس کو ایڈ کریں مسئلہ یہ ہے مسئلہ کہ یہ جانے لگتی ہے یہ سب سے پہلے ایم ڈیو کا آگے دیکھ آتی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایم ڈیو کو لے کے آتی ہیں نہ یہ ہدو وں کو لے آتے لگتی ہم تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نہ من ہمیں کسی کی سٹیمپ کی بار حضور نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو لیڈر آرہ ہے وہ لیڈر جو ہے وہ یہ لیڈر کس دل ہیں یہ ملک کے لیے نہیں آتے یہ اگر ملک کے لیے آئے تو یہ نوبت آج ہمیں نہ دیکھ نہیں پڑے عمران خان صاحب نے خود من ہے کہ میں غلطیاں کافی کی ہیں لیکن اگر ان کو آئندہ موقع ملے اس سے سبق حاصل کریں ملک صاحب قائم بھی ختم ہو گیا آپ کی باتیں بڑی زبردست تھی بات وہی ہے جو میں اکثر پروگرام وں میں کرتا ہوں کہ وہی پاکستان بنے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے جو قائد عظم کا پاکستان تھا جس میں جس میں سب کو مذہبی ازادی تھی اور جب تک وہ حالات آپ واپس نہیں لے کی آئیں گے آپ جو مرضی کرتے رہے جتنے بڑے مرضی آگر پہ بات آپ اندازہ کریں ہماری حصی کو انہوں نے ختم کر دی پاکستان جنہی بچوں کو پڑھاتے نہیں پاکستان میں دیکھیں آپ یونیورسٹی وں میں جائیں سکولوں میں جائیں کسی کو 99% بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پہلے وزیر خات جاؤ بلکل 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 امرار خان صاحب جو ہے وہ کیا کہتے کہ اپنے خزانہ کے مور کے لیے مئت آتا صاحب کو نہیں لاتا گے تو قائد آزم بادر شکر بادر تو وہ تھا زبر در آنکھوں میں آنکھوں 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 میں ڈال سکھوں کی انگریز کی اس کو بادر لیڈر جاتی ہیں یہ جو آج چل پہ یہ بولنے میں بڑ بولنے ہیں مگر کام میں کام میں زیرو ہیں ملک صاحب ٹائم ختم ہو گیا باتیں آپ کی زبر صاحب سے اور بھی پروگرم چلتے رہیں گے ناظرین دیکھیں ملک صاحب کی باتیں جو بڑی اچھی ہیں آپ بھی ہمارے صاحب پروگرم کرنا چاہیں اپنے خیالات کا ظاہر کریں میدان میں آئیں جو بھی آپ کے دل میں ہے نائن وزر ٹی وی انٹرنیشنل آپ کو موقع دے رہا ہے ہم کسی سیاسی پارٹی سے تلق نہیں رکھتے مگر جس طرح ملک صاحب نے کہا میں بھی مرد عمران